جی اسلام علیکم ٹو آل اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو یہاں پر آئے ہیں اور یہ ایک ایسی فیملی ہے دعا زہرہ سے میری پہلی ملاقات تب ہوئی تھی جب میں نے اس کا پہلا ایکسکلوزف انٹرویو کیا تھا اور جب میں اس سے پہلی بار زندگی میں ملی تھی تو بلکل اسی طرح جیسے ابھی آپ لوگ میرے لیے اجنبی ہیں یہاں پر لیکن اس نے مجھ سے مدد کی اپیل کی تھی اس نے جو مجھ سے پہلی بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جب وہ کراچی کے شلٹر ہوم میں تھی تو بکول دعا زہرہ کے اس کے سگنیچرز موجود ہیں اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جافر صاحب جو ان کے وقیل ہے ان کے پاس موجود ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ شہلہ رضا کی طرف سے جو منسٹر ہے وہاں سندھ کی ان کے اوپر ٹورچر کیا جاتا رہا ہے اور بکول دعا زہرہ کے کہ تین تین گھنٹے تک وہ اس کے پاس ڈیلی آ کر بیٹھتی تھی کیونکہ ہمارا جو میرا انفرمیشن کا سورس تھا وہ یہ تھا کہ شاید وہ ایک مرتبہ آئی ہیں لیکن دعا زہرہ کے بکول وہ روزانہ آتی تھی اور تین تین گھنٹے اس کے پاس بیٹھتی تھی اور اس کو بہت ہی خطرنا قسم کی باتیں کرتی تھی جس میں سے دو باتیں میں آپ کو بتا دیتی نمبر ون یہ کہ اگر تم نے اپنی سٹیٹمنٹ کو نہ بدلا تو ہم لوگ اسے لسانیت کی بنیاد پہ اور فرقہ وائیت کی بنیاد پہ ہم اس کو لے کر جائیں اور دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے بات کی وہ یہ تھی کہ وہ دعا زہرہ کوئی کہتی تھی کہ تمہارے جو والے میں مہدی کازمی وہ پیسہ خرچ نہیں کر رہے اس کیس میں پیسہ میں خرچ کر رہی ہوں اور اگر وہ مدد کی نیت سے یا اینجیو کی وجہ سے کر رہی تھی تو پھر ان کو اس میں نیوٹرل رہنا چاہیے تھا اور وہ کھلے عام جتنے بھی ان کے انٹرنیٹ کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی انٹرنیوز موجود ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ میں ابھی زندہ ہوں اور ہر صورت لڑکی کو اس کے پیرنٹس کے پاس بھیجنگی جبکہ دعا زہرہ جو ہے وہ بالے ہے کسی عدالت نے اس کو مائنر نہیں کہا اور وہ اپنے مرضی سے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے مجھ سے میرا جو اس کیس میں کردار ہے وہ صرف اتنہ ہے کہ بینگا میڈیا پرسن کیونکہ میری ایک آواز ہے آپ لوگ میری بات سن سکتے ہیں تو وہ لڑکی جو تھی وہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ آپ میری آواز بنیں اور میری آواز جو ہے وہ آگے پہنچائیں اور الحمدللہ آج میں اس کی آواز آپ تک آجا ہے آپ کے یہاں پر ایک جنرلسٹ ہے میان آسف صاحب میان آسف صاحب اور کچھ یوٹیوبرز تھے ہمارا سب سے پہلے رابطہ ہوا تھا ان لوگوں کی فیملی کے ساتھ شبیر جو زہیر کے بڑے بھائیاں ان کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے ان کا انٹرویو کیا تھا سیکنڈ ٹائم جب ہم ان کو ملے تھے تو ان کے توسط سے پھر ہم لوگ ملے تھے دوہ زہرہ کو آپ نے جو یہ سوال کیا کہ ابھی کسی کی بھی ایکسیس نہیں تھی تو آپ کی ایکسیس کیسے ہوئی تو وہ تب تک عدالت میں اس کو اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دیتی ہے وہ بیس دن تھے جب اس کو اجازت ملی تھی ہم اس کے گھر پہ گئے تھے اس کے سسرال میں گئے تھے اور وہاں جا کر ہم نے اس کا انٹرویو کیا تھا اور سب سے پہلے کیونکہ انٹرویو میں نے کیا تھا اور وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ کسی سے بھی بات کرنے کو تیار نہیں تھی اور اس کی ریزن یہ تھی جو اس نے بتائی تھی کہ اس کو بہت ڈرائیا گیا تھا لسانیت کی بنیاد پہ فرقباریت کی بنیاد پہ اور میں نے اس سے یہ پرومیس کیا تھا کہ آپ کی جو آواز ہے وہ ہم اسی طرح پہنچائیں گے جیسے کہ پہنچنی چاہیے اور جو کچھ اس نے کہا میرے انٹرویو میں اس کو متنازع کر کے دکھایا گیا لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تمام جو میڈیا چینلز ہیں میں اس میں میڈیا کی بات کری ہوں انہوں نے بھی اس کی آواز جو ہے وہ پہنچائی موسیقی